خوش سامدی دوستو رام رام سلام میں درمپال ملک جیند سے ہوں آج کی ہماری ویڈیو کا موجود ہے ٹوپک ہے ماشید آچند مائنہ ماشید آچند مائنہ جی اڑیانوی باسا کے ایک بہت اچھے سائر تھے وہ مائنہ گاؤں کے رہنے والے تھے یہ مائنہ گاؤں رو تک ڈشٹک کے ساتھ ہی لگتا ہوا ہے رو تک سیر کے ساتھ اور بڑا اچھا گاؤں ہیں اور ماشید جی بھی بہت اچھے سائر تھے بہت پرشید سائر تھے ان کی بہت سی راگنی آریانوی فلموں کے اندر بھی لی گئی ہیں لیکن وہ اتھا سمندر تھے ان کی بہت سی راگنیوں کی چھاب بھی کٹ لی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ خوش تھے تو ماشید جی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ماشید جی کا جنم دس مارچ انیسو پنڈرہ کو گاؤں مائرنہ کے اندر ہوا جلہ رو تک ان کے پتا جی کا نام نانو رام تھا اور ماتا جی کا نام جمعیہ دیوی تھا ان کی ساتھ دی پھول پتی دیوی کے ساتھ ہوئی اور ان کے جونی پانچ لڑکے اور دو لڑکیاں تھی جب وہ چھے ورس کے تھے تو ان کی ماتا جی کا دیہن تو گیا اور ان کی بہن بگانی دیوی نے جونی ان کو پایا پوشا ان کو سکول کے اندر بھی بیجیا لیکن سکول کے اندر اوشن میں جونی انٹچیبلٹی کا دوڑ تھا اور بھید باو کا دوڑ تھا اس لیے وہ سیلپ گووہ آدمی تھے اس لیے ان کو سکول کو چھوڑ دیا اور بعد میں انہوں نے شخصہ کے لیے سماج کے اندر اور اپنی جاتی کے اندر شخصہ پھیلانے کے لیے بہت زیادہ پرشار کیا وہ شخصہ کے مہتب کو سمجھتے تھے ماشر جی جونی انیس سو اکتالیس کے اندر فوج کے اندر بڑھتی ہو گئے ان کی رجمنٹ کا نام آٹھ مراتھا انٹی ٹینک رجمنٹ تھا انٹی ٹینکر وہ بیل گاؤں مہاراشتر کے اندر بڑھتی ہوئے تھے اور انیس سو سنتالیس تک فوج کے اندر رہے پھر انہوں نے نوکری چھوڑ دی سینہ میں انہوں نے دو میڈل بھی ملے نمبر ایک آئی ایس میڈل اور نمبر دو بار سرویس میڈل پھر وہ جونی انیس سو پچاس کے آس پاس سی او ڈی ڈلی کنٹ میں بھی نوکری لگ گئے دو سال کے بعد انہوں نے بھی چھوڑ دی انہیں بچپن سے ہی گانے اور بجانے کا شوق تھا اور ان کے گروہ جو ہے نہیں منسی رام جی انہوں نے بچپن کے اندری بنا لیے تھے منسی رام جی گاؤں ساکول کے رہنے والے تھے جو بادرگڑ کا کے پاس گاؤں ہے وہیں کے برگیڈی ارون شارسنگ جی تھے اور ماشدین برگیڈی ارون شارسنگ کے اوپر بھی ایک قصہ بنایا ہے جو کافی پرشید ہے انہوں نے کل اکیس قصے اور ایک سو پچاس کے لگ بگ فٹکٹ راگنیاں بنائی ان کے آنے ایک قصے پرشید ہیں جیسے نیلم پکھ راج پرنیمہ پرکاس کالی داش نیتا جی سباسندر بوس برگیڈی ارون شارسنگ دیور بھابی سنت ماتا سبری بیلنی ستیواری رازاری سندر میاوٹی ماسٹر ویرہ کی کترائے بلوا منگلو سور درم نیتی صداورتی ستی انسویا دانی مہوردوز رازہ پرکشید ناولدے رازہ کارک سانولدے انجنا پون چندہ چیترکوٹ رازہ ڈھول مروان سورے خارن اور شرور نیر انہوں نے جونی ان کے قصے آج بھی جونی ریڈیو کے اوپر اور جونی کمپیٹیشن کے اندر گائے جاتے ہیں داچن جی کا گروہ منشی رام جی تھا ان کے گروہ کا گاؤں سانکول تھا جو بادرگل کے پاس ہے وہ اچھے اپنے گروہ جی کو پیٹا کے سمان سمجھتے تھے اور وہ کہتے ہیں ایک بجن کے اندر رات اور دن سیوا کر کے سیخ گروہ تے گیان لیا ہو ست گروہ منشی رام پیٹا برابر دیاشن تن مان لیا ہو ایک اور بجن کے اندر وہ کہتے ہیں گروہ منشی کا گیان سنے تے کانورے نے لائے لے کائی کے سب پاپ چھوٹ جیاں گنگا جی میں نہ لے اس گھر جانا چاہیے جو کرک آدرمان بلالے ناچن کا میرا درہم نہیں چاہے بالک بزن گوا لے تری گاون کی کار دیاشن ناچیا نہ کرتے اور گھر آئے مانس کی شرنک آٹیا نہ کرتے دوخہ دے کا پردیشی نے داچیا نہ کرتے داچن مائنا جی جو نہیں وہ انہوں نے بچپن سے ہی منشی رام جی کو اپنا گروہ بنا دیا تھا اور بچپن میں ہی ہونے گانے اور بجانے کا شونگ تھا تھا شکسہ داچن جی ان پر ڈاجمی تھے وہ سکول میں بھی گئے تھے پرانت اوش شمیچ ہوا چھوٹ کا دوڑ تھا داچن جی نے سکول چھوڑ دیا کیونکہ یہاں پر اس کے اہم کو چھوٹ لگتی تھی بعد میں انہوں نے شکسہ کے پرچالگر کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اپنے بجانوں کے دوارا لوگوں کو شکسہ کا مہتب سمجھایا کرتے تھے وہ بابا ساب امبیدکر جی کی اس اکتی کو بخوپی زمجھتے تھے شکسیت بنو سنٹھیت رہو اور سنگرس کرو چودری چھوٹو رام جی بھی کہا کرتے تھے only education can change the fate of the people ٹھیک اسی پرکار سے سلمن ڈیلا جی کہتے ہیں دنیا کو بدلنے کے لیے شکسہ سب سے سکتی سالی اتھیار ہے اور لوگوں کو مورک بنانے کا سب سے سکتی سالی اتھیار درم ہے دیہا چندی پرمپیتہ پرماتکاروں مانتے تھے لیکن وہ سچے درم کو مانتے تھے مورتی پوزہ وغیرہ سے اوپر اٹھے ہوئے آدمی تھے وہ آرئے سماج کے بجنی بھی رہے ہیں ٹھیکی سی پرکار داچند جی کے اپنے بجنوں کے مادم سے لوگوں کو شکسہ کا مہتب سمجھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں مائی آواتی ماسٹر کے قصے کے اگراغنی کے اپنے اندر انپڈ مانس نہ دنیا میں سب بیکار کہیں سیں آگڑ پڑوسی پیارے یارے پیارے سب رشتے دار کہیں سیں منہ انپڈ موڈ گوار کہیں سیں نوسرماوں میں انپڈ آج میں کہوں تو انپڈ اور موڈ گوار جو نہیں وہ کہا جاتا ہے اسی پرکار سے کالی داس کے قصے کے اندر کالی داس اپنی پتنی ویدوتما کی بھٹکار کی بات سوچتا ہے لکھے پیڑے بن منوشے گدا ہے گدا برگاو انپڈ آج میں تو کسمت مجھوٹے وہ پٹتا صدا ہے ہمیشہ شوشن ہوتا ہے انپڈ آج میں کا یہ جیون منوشے کا انوکھی آدہ ہے میں لٹیا پٹیا کنگال پڑیا رہا ہے وہ جاتی پاتی کا بھی ان کو درد ضرور تھا وہ بالمی کی جاتی کے اندر پیدا ہوئے تھے جو سیڈل کاشٹ کی جاتی اور جس کو ایک نیچے درجے کی جاتی مانیا جاتا ہے لیکن وہ اور یہ کہا کرتے تھے کہ سبھی منوشے ایک ہی خدا کی سنتان اور سبھی منوشے برابر ہیں اور اسی کا انہوں نے پرچار کیا کبیر داس جی ایک جگہ کہتے ہیں کبیر کواں ایک ہے پانی بھرن انیک برتن میں ہی بھید ہے پانی سب میں ایک ٹھیک اسی پرکار ماشیہ جی کہتے ہیں یہ سمسارہ ریکہ بگیچہ کوئی پیڑ اونچہ کوئی نچہ سب میں نیر ایک ساسیچہ سب آدمیوں کے اندر ایک ہی نور ہے سب کا خون لال ہے ہر میں اپنے آتھر ہے پرمپیتہ پرماتمہ سب کے اندر ایک ہی نور ڈالیا پرمپیتہ پرماتمہ نے نانک جی بھی کہتے ہیں ایک نور سے سب جگو پچا کون بلے کون مندے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے سب کے اندر پرماتمہ نے ایک ہی نور ڈالیا ہے ایک جگہ کبیر داس جی کہتے ہیں کہ مجھ کو کہاں ڈھونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ پتھر میں نہ مورت میں نہ کعبہ کعلاس میں نہ مندر میں نہ مشرید میں نہ ایک آنت نیواز میں کہت کبیر سنو بھائی سادو میں تو تیرے پاس میں ٹھیک اسی پرکات سے دا چندماینہ جی کہتے ہیں نہ مندر مشرید میں پاو مندر مشرید میں نہیں ملے گا خدا نہ پاو گنگا نانے میں نہ گنگا نانے تا ملے گا چاہے ورت کرو دن رائت چاہے بکھامرو دن رائت ورت کرو ملے نہ بامن گو جمانے میں وہ برامن اور گو کی پوزہ کے اندر بھی نہیں ہے راکھ جٹا چاہے جٹا بدہ لے چاہے مونڈ کتی چاہے مونڈ موڈا لے پاو نا کان پڑھانے تا ہے راکھ جٹا چاہے مونڈ کتی پاو نا کان پڑھانے تا ہے کھیچ کپال دیکھ ٹھیک ایسے سانس کھنچ کے کپال میں تڑھانا ٹھاوہ نا بگواں بانے وہ بگواں بانے کے اندر بھی نہیں ہے پھر وہ ہے کہاں خدا ملے کیسے تو ماہ شہدی بتاتے ہیں کیسے ملے گا من مُتھرا دیل دواری کا بے آدمی کا دیل جو نہیں مُتھرا اور دواری کا جیسا سود ہونا چاہیے کائا کاسی جان کاسی نگری بڑی پویتر نگری اور کانسی کانسی کے اندر کھا جاتا جو کانسی کے اندر سوڑک سیدھا سوڑک کے اندر جاتا ہے من مُتھرا دیل دواری کا کائا کانسی جان دس دوارے کا دیرہ یو دسمہ دوار ہے نہیں جس کو سیو جی کا تیسرا نیتر کہتے ہیں اس کا دیرہ اس کی دیلی کے اوپر پوچھے گا تام جوت پیچھان اس کے اندر یہاں جوت جلتی ہے اور میں نے وہ دیکھی ہے جوت لیکن وہ سائنٹیفک سائنس کو ماننے والے آدمی ہیں اسے سائنس کی باس آگے اندر مطی بھرم کہتے ہیں جیسے آپ گرمی کے سیزن میں جون کے مہینے میں روڈ پر جاؤ گے تو آپ کو پانی چمکتا ہوا نظر آئے گا اسے اولیسیے سن مطی بھرم کہتے ہیں تو یہ آدمی سمادی لگائے اور سوچے جیسا آدمی سوچتا ویسا ہی اس کو دکھائی دیتا ہے لیکن سنت ماتما کہتے ہیں آدمی کے نو دوار تو ہی شریر کے اندر ہیں دو آنکھیں دو کانچیار دو نتھونے چھے ایک مو سات اور گداری اندری نو اور دسمہ دوار یہاں پر ماتما سے ملنے کے لئے کھولنا پڑتا ہے ماشر جیسی دسمہ دوار کی دیلی دیلی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں دیان لگاؤ اور اسی کو سیو جی کا تیسرا نیتر کہتے ہیں تو ماشر جی کہتے ہیں من مچھرا دیل دوار کا کائیہ کانسی جان دس دوار ایکا دیرا تام جود پچھان وہ دسمہ دوار کھولنے سے ملے گا ماشر جی ایک جگہ اور کہتے ہیں مارا مارا مولک پھرس دیل میں دیوی رہا کرس لوگ بتاؤں بیری میں لوگ بٹکتے ہند ہیں لیکن وہ اور کہیں بیری والے کی پوزہ کرنے چاہتے ہیں لیکن بیری والے میرے تو دل کے اندر ہی ہے بھیدبہ کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ان کی رسنا اس لئے کمگائی ذاتی ہیں کیونکہ وہ چھوٹی ذاتی کے تھے وہ بالمی کی تھے لیکن میں اس سے بلکل بھی سیمت نہیں ہوں ماشر جی کہا کرتے تھے گیتوں تھالی موتوں دیرے میں بھی دیکھ جائے اور وہ کہتے ہیں ایک جگہ جو ہنی رومی لکھتے ہیں آدمی کے سبدوں میں وجن ہونا چاہیے آواز میں نہیں رکے مارنے سے کچھ نہیں ملتا پھولوں کے کھلنے کے لیے بارس کی ضرورت ہوتی ہے باد کی نہیں سیلاب کی ضرورت نہیں ہوتی پھولوں کو کھلنے کے لیے ٹھیک اسی طرح سے روبر فروشت امریکن کبھی ہوئے ہیں امریکن باس آگے جیسے مارے پندت لکھمی چنزی ہوئے ہیں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں یدی لیکھک کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پاتھک کی آنکھوں میں آنسو آئے ہی نہیں سکتے دنیا میں وہی جو ہنی کویتہ وہی اپنیاس وہی کانی ٹھیک پائی گئی ہے ٹھیک پائی ہے جس میں لیکھک اور پاتھک کو ایک آگ کار کر دیا ہو لیکھک اور پاتھک جو ہنی پڑھنے والا بلکل جھڑ جاتے ہیں اسی کانی میں مزاتا ہے اریانہ میں سب سے زیادہ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں ہی نہیں اگنور کیا گیا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کیونکہ ماشر جی کی راغنیاں اریانہ کے اندر سب سے زیادہ گائی گئی ہیں یہ اون ریکورڈ ہے اریانہ کے سب سے زیادہ گائی جانے والی جسے لادو فلم میں بھی سامل کیا گا ہے اسی پرکار ان کی دوسری راغنی بادل اٹھائے سکھی میرے سانسرے کی اوڑ پانی برسے گا شر توڑ یہ بھی بہت پرسید راغنی اور بہت زیادہ گائی گئی ہے اس کی ایک کلی سنا دیتا ہوں آپ کو جس نے دنیا کا ہے قتل کی پہلی پہلی رات تھی اونچے سے چوبارے پر ہوئی سازن سے ملاقات تھی اندر نے چاہ برشن کا در تینے بھی چاہت تھی یوئے تھا مئی نہ سکھی اس دن بھی برسات تھی اس پول چوٹیائے سکھی سکھی بے کے ندی نالے جوڑ بادل اٹھائی سکھی پیارے سانسرے کی اوڑ پانی برسے گا شر توڑ بادل اٹھائی سکھی تو یہ راغنی اس راغنی کو ساندھی فلم کے اندر بھی سامل کیا گا ہے اور یانہ سائیتے میں روسی رکھنے والا بچہ بچہ ما شہدان جی کا نام جانتا ہے سنگیت میں جاتی پاتی کہیں نہیں ہے سنگیت آتما کی خوراک ہے در تی پوٹر ماینہ جی بلکل اس در تی کے چھے چھر یانوی تھے اس در تی کے پوٹر تھے ماینہ جی صحیح ماینے میں در تی پوٹر تھے وہ موجود آلات پر ترنت راغنی بنا دیا کرتے تھے سن انیس سو چھاسیس تاسیموے چودری دیولال کی نئے یاترہ کے دوران ان کی ایک راغنی ہے جو انہوں نے ایک ریلی کے درشے کو دیکھ کر بنائی تھی کہ بجھے کی بات بہان جب آئی نئے نوی علی میں میرا اس تنیا پانگ اٹھا کرتا جو انہوں جات سائل رہا ریلی میں میں بنا بیجو ہی رہا تھا چاندنا میرے سوسرے کی ریلی میں دیا چند گیت جوڑ کا گایا سنیے سبدوں کو دیا چند جیت جوڑ کا گایا گئی بیت جوانی بڑاپا آیا میری آپ پہ آپ سکڑگی کایا میری عمر گئی یا دیلی میں بہت سے آدمی آپ کو کہتے ملیں گے ہم تو بانگ کا باڑل اٹھ گے میری عمر گئی یا دیلی میں میرا اس تریاں پاں اٹھا کرتا جو انہوں جات سائل رہا ریلی میں تو گالیب جی بھی ایک جگہ کہتے ہیں جب جیون ختم ہوا تو جینے کا ڈنگ آیا پندت لکھمی چند بھی انہوں رود دکھا کے سانگ میں ایک جگہ کہتے ہیں باورے اندر پڑی آنے رود پڑی آ رہا تھا نیون بھی اوکھا نیون بھی اوکھا چوگردہ ٹوہ تھا لکھمی چندنا آیاں خلاگتی یا سہر پڑیا سوہ تھا اور شر اپنار بوز برانہ گا تھڑیا ڈوہ تھا یہ ہر آدمی کو پستاوا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن کرنی شکیا اسی بات کو ماہ شہ جی کہتے ہیں او مر گئی میری دیلی میں ہم بھی بانگ کے باڑل اٹھ گئی تو مائنہ جی ٹھیٹھری آنے بھی باس آئے کہ اوپمائیں دیتے ہیں ایسی ٹھیٹھری آنے کی باس آئیں جو مائنہ جی کے پاس ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کسی کے پاس ملیں گی نہیں معلومہ جی کہتے ہیں گوری اکیلی پھرس کی تپاہڑی میں کائا کیلے کیسی لپٹر ہی ساڑی میں مکھ گول گلاسا دیکھئیے مکھ گول گلاسا کھلیا باڑی میں باڑی کا کھلیا گلا کھلیا ہوا باڑی کا گلہ جو نہیں آپ نے کبھی چاند کی چاندنی میں جو نہیں دیکھنا پورو نمازی کے رات کو دیسی باڑی ہوتی تھی پہلے اور ان کا گلہ بلکل گول اور بلکل سفید ہوتا تھا چاندنی رات میں ایسے لگتا تھا جیسے موتی کھلے ہوئے ہیں موتیوں جیسی سفید دی تو ماشیہ جی کہتے ہیں موکھ گول گلہ سا کھلیا باڑی میں چندن کیسی پوری چندن کی جیسے پوری جیسے چندن میں خوصبو آتی اسی طرح زوانی کی اپنی یہ خوصبو ہوتی ہے گوری لال رنگ تیرا جنو بیر پاک ریا جاری میں آپ نے یہ کہتے ہوئے سنیا ہوگا چھوٹکی مارے خون نکلے ہیں تو دیکھو اکما کیسے کرتے ہیں ماشیہ جی لال رنگ تیرا جنو بیر کھلیا جاری میں بیر پاک ریا جاری میں بیر جاری کے اندر پکیا ہوا بیر کپاس کا گلہ یہ کیول درتی سے جڑیا ہوا آدمی اور کھیتی سے جڑیا آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے آم آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ آپ نے تو سنیا ہوگا کہ موچندہ سا گول پرانتو موکھ گول گلہ سا کھلیا باری میں کیول درتی اور کسانی سے جڑیا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کھلیوی دیشی باری کا گلہ کتنا سندر ہوتا اور رات کو کھلیوی باری اور بھی زیادہ سندر لگتی ہے آپ نے یہ بھی سنیا ہوگا یا کی لال پڑی ہے چوٹکی گلہ خون ٹپکس ہے پر لال رنگ تیرا جنو بیر پکیا پاک ریا جاری میں یہ اپما درکتی سے اور اریانہ کی کلچر سے جڑیا ہوا کبھی ہی دے سکتا ہے اتے میں انہیں اریانوی باسا کا سب سے بڑا کبھی مانتا ہوں دہاچند کے راگ اسے جنو شام چڑھا دیا لٹھ پہ لٹھ کا شام پیتل کے چڑھا گھر دیتا کہ لٹھی فتہ نہیں تو وہ لٹھی رکھنے والے آدمی سمجھ سکتے ہیں شام کیا ہوتا ہے تنہیں اتنی پیاری لاغ گھوں گی جنو زادے کے میں شوڑ ماری بھر اور ٹھپا یہ ہو بنا باند کے نہ موڑ تو دیکھو یہ اوپمایا کیول جنو درکتی سے جڑی ہوئی پریکٹیکل اور سچی یہ ماشا جی کا کمال کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور اریانوی کی ٹھیٹ سبت دیکھئے میری کائیام کرسولے اٹھیں کرسولے تپتہ ریت بمبولے اٹھیں جیسے دیت میں بمبولے اٹھا کریں میرے اسے دنڈولے اٹھیں جنو ویس کو ملاوک آئے ناغم ہیں تو یہ کسولے بمبولے دنڈولے جیسے تھے تھریانوی کی سبت کے اول تھے تھریانوی سمجھ سکتا ہاں آدمی نہیں سمجھ سکتا دنڈولے بمبولے اور کسولے ماشا جی سماج میں بڑھتی گنڈا گردی کے بھی بڑے چنٹی تھے وہ اس کے خلاب تھے وہ کہتے ہیں ست کے کام سوڑ کے دنیا اتھپنیاں کے شیر ہوگی لچے لوگ کبد مہراجی ساپ ارشاں کی مر ہوگی بھائی سمبل ہے آدمی نا تو زندگی کاٹنی یہ مشکل ہو رہی ہے بلکل ست ہے آج کل شریف آدمی کے تو وقت کاٹنا بھی مشکل ہو رہا ہے ماشا جی کہتے ہیں سہیتہ سماج کا درپن ہے یہ اُس اُکتی ماشا جی کے سہیتے کے اوپر بلکل فٹ بیٹھتی ہے چھاپ کاٹنا ماشا جی کا ایک بڑا درد تھا ان کی بہت سی راگنیوں کی چھاپ کاٹ کے دوسرے لوگوں کی کے لگا دی گئی یہ بلکل سچ ہے کہ ماشاداد ننجی کی ان کی راگنیوں کی چھاپ کاٹ کر ان کی راگنیوں پر دوسرے قویوں کی چھاپ لگا دی گئی ایک جگہ پندر لکھمی چند جی بھی کہتے ہیں کسی کی چھاپ کاٹنا گلت ہے پندر لکھمی چند جی کہتے ہیں جو چند چھاپ کاٹ دے وہ سب کا ساواغ ہو سے داچند جی کی ایک راگنی میں اپنا درد ایسے پرکٹ کرتے ہیں آج کل کے بیکار گاونیاں خام میں خام مو باؤنس ہیں داچند کی چھاپ کاٹ کے مہرشن کی لاؤنس ہیں یہ نام میٹنا چاہنس ہیں گاونیاں پلیر کا یہ وہ خود ماہشہ جی کی وہ ہیں لائنیں ہیں ایک انہی راگنی کے اندر وہ پھر کہتے ہیں ستگرو مونسی امر زڑی تھی مونسی رام تو امر زڑی تھی سدہ رہنے والے امر فل کھا رہے تھے ستگرو مونسی امر زڑی تھی سند سیدھوں کی نظر پڑی تھی دیہا چند نے بات گڑی تھی میرشن کی چھاپ لائگ گی دین درم نے چھوڑ کر دنیا بے ایمانے کی اور بائگ لی پرنتو اور یانوی میں ایک کاوتہ کی گی تو تھاڑی کے اندیرے میں ہی نظر آ جاتا ہے اسی طرح دا نمجی کا اپنا ہی ایک الگ سٹائل ہے وہ کہا کرتے تھے چیڑیا کے پانی پینے سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ماشا جی ایک سمندر ہے ان کا سائط ہے اتھا ہے اس کے اندر ایک گہرائی ہے ماشا جی بیس زندی انیس و ترانوہ کو آمیں تڑفتا ہوا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے پرنتو ماشا جی اور ان کا سائط ہے دونوں امر ہیں ان کو اتنا گیان تھا اندی کا بھی دیکھیں وہ ایک راگنی کے اندر کوچ کرتے ہیں دی آچند دا سجنوں کا صحی کاریگر سور اور وینجنوں کا صحی صبدکور صحی جگہ فیٹ کرتے ہیں کہ سور اور وینجنوں کا کاریگر بتاتے ہیں اپنے آپ کو واسنو ماشا جی کی ریانیوی باسا پر ایک اٹھولٹی تھی وہ کہتے ہیں دا چند تیرا جنم ہوا گریب کھاننے میں پتا چل جاگا تن مل جاگا دا چند معنی میں گانے میں فشت پلیر بدل دے موٹر کیسے گیر یہ موٹر جونی معنی جی کے جمانے کے اندر ہی تھی واسنو میں ماشا جی جونی اریانوی سائطے کی دسہ اور دسہ دونوں بدل دی انہوں نے اریانوی سائطے کی اس سے پہلے سانگی بجنی راجے معاراضوں کے قصے اور قانیاں سنا کرتے تھے پرنتو ماشا جی نے عام لوگوں کی سمجھشیاں کو اپنی راگنیوں کی تھیم بنائی اور رام باسا کی راگنیاں بنائی وہ ایک جگہ کہتے بھی ہیں لکھمی چند نا سانگ کریا نو ٹنگ کی لکڑ ہارا مانگے رام نا ایر پیر کی مانگے رام بھی ایر پیر کی جوڑ راگنی گا ریا ایک دن پتھنگ نے نانے کا لیلو تمن نا ٹھا ریا سن سن کے نا باتو گا ری نو بار تا دوبیا جا ریا کرو دی آسند پرچار درم کا یا دنیا تھوک بلوگی درم کا پرچار کرو یہ دنیا ویسے ہی تھوک بلوہ ہے ایک جگہ باجے رام بھگت جی بھی کہتے ہیں ایک راگنی کے اندر کوی سننا درم کے پرچار بنا تو وہ کہتے ہیں برامن سننا وید بنا ستری سننا تھیار بنا بیٹے بین ہو ما سننی گوری سننی برطار بنا تو اس کی راگنی کے آخری تیک میں کہتے ہیں باجے رام کوی سننا درم کے پرچار بنا اسی طرح سے ما شہ جی کہتے ہیں کوی دی آسند پرچار درم کا کرو دی آسند پرچار درم کا یا دنیا تھوک بلوگی دنیا کے فضول میں تھوک بلوہ ہے اسلیل سائتے گی راگنیاں گاتی ہیں لیکن ماشیہ جی نے کبھی اسلیل گانا نہیں گایا وہ چھے فوٹون کی لمبی کایا تھی سفید کھنٹکا بانتے تھے سفید کمید سفید دوتی اور شردیوں کے اندر کبھی کبھی کالا پوٹ اور کالا کوٹ ان کے اوپر پورا سستہ تھا اور ان کا کرسن بھگوان کی طرح سے اور شری رامسندر جی کی طرح سے ساملا رنگ تھا اور جونی کبھی کبھی بند گلے کا کوٹ پہنتے تھے ان کی اپنی ہی پرسنلٹی تھی جس کو چارمنگ پرسنلٹی کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی ان کو دیکھا گاتے ہوئے دیکھا ان کی بہت ہی سوریلی آواز تھی اور گاتے ہوئے دیکھا اور ان کو دیکھا وہ ماشیہ جی کو بھول نہیں سکتا تو ایسے تھے مارے ماشیہ جی بھائیو یہ تھی موٹی موٹی باتیں ماشیہ جی کے بارے میں اور ماشیہ جی کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے یہ ماشیہ دعاچن مائنہ گرن تھا موٹی موٹی باتیں اس میں بھی ان کی جو اصلیت جو ہے نہیں ماشیہ جی کی وہ بہت سی راگنیاں جونی سماد سے گائے بھی ہو گئی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو سیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا دن نواد جے حریانہ جے حریانوی thank you very much